ایم کی ایم کے قائد علتاف حسین نے کارکنوں سے ٹیلی فانک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو غلطیاں کر بیٹھے اور مطلوب تھے انہیں نائن زیرو کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا دنیا پڑی ہے کہیں بھی چلے جاتے چند لوگوں نے پارٹی کو بدنام کیا اگر آپ کمیٹی کھے لوگ اور کارکنان سن لے تھے کہ there is a zero 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 tolerance in the ایم کی ایم for any terrorists غلطیاں کر بیٹھے غلطیاں ہو گئی جانے ان جانے میں کسی وجہ سے اور اگر وہ wanted تھے تو ان کو خود نائن زیرو کو مصیبت میں اکثریت کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا وہ خود کہیں دنیا پڑی ہے کہیں بھی آخر 25 سال سے میں بھی تو برطانیہ میں رہ رہا ہوں نہیں رہ رہا اور تحریک چلا رہا ہوں الطاف حسین نے کہا کہ نائن زیرو پر صرف لائسنس یافتہ اسلحہ تھا رینجرز اہلکار کمبل میں اسلحہ لے کر نائن زیرو پہنچے اور اسے متحدہ کے کھاتے میں ڈال دیا ایم کی ایم کے قائد نے کہا کہ رینجرز نے نائن زیرو مرکز کے دفتر اور ان کے گھر پر وارنٹ کے بغیر چھاپا مارا رینجرز حکام بتائیں کہ ان کی بیوہ بہن کے گھر کیوں چھاپا مارا گیا الطاف حسین کا کہنا تھا کہ متحدہ نے کراچی میں فوجی آپریشن کا کہا فوج نہیں آئی رینجرز آپریشن کرا دیا گیا تیسری بڑی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہوا وہ کس قانون کے تحت کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کراچی میں ہر جماعت کے اسکری ونگ ہیں کیا کسی اور جماعت کے خلاف آپریشن کیا گیا قائد ایم کی ایم نے کہا کہ رابطہ کمیٹی لاحے عمل تہہ کرے اور انہیں پارٹی سے الگ کر دے میں رابطہ کمیٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اب آپس میں فیصلہ کرے اور فیصلہ کر کے وہی لاحے عمل بنائے مجھے کیکے ایک کے لیے بس رہنے دیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو شروع سے میری شکل پسند نہیں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ وہ ثابت کر دیں گے کہ ملک میں آئین پر عمل نہیں ہوتا